میرے بڑے پیارے بھائی کتنی فائلیں آپ کو جو ہے نا وہ چاہیے میں آج آپ کو لے کے دیتا ہوں پرانے ریٹوں کے اوپر نہیں بیچتی نہیں بیچ اینڈ میں بیچیں گے کس کو آپ لوگوں کو تو یہ ریال سٹیٹ میری فیلڈ ہے خدا کا واستہ ہے اوہ پاکستانیوں اسلام علیکم میرے نام احمد رئیس ہے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہیں خوش ہیں زندگی اچھی گزر رہی ہے زندگی کے معاملات اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں محرم تھا کچھ دن میں اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیزی تھا محرم اب ختم ہو گیا ہے حرم کے دنوں میں بار بار ریپیٹیڈلی لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے بیریہ ٹاؤن پشاور کا کیا سکوپ ہے بیریہ ٹاؤن پشاور شاید وہ آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اتنا اوپر چرہ جائے گا کہ لوگ اس کو نہیں لے سکیں گے وہ لوگوں کی پونچ سے دور نکل جائے گا پاکستان الحمدللہ اتنی ترقی کر گیا ہے اتنا ڈیونٹ کنٹری ہے آپ لوگوں کا کہ شاید آپ یہ ان دنوں میں جو کچھ دن گزر رہے تھے ان دنوں میں اگر آپ بیریہ ٹاؤن پشاور کے اندر انویسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت لاؤس ہو جائے گا تو اب محرم ختم ہو گئے ہر طرف سے بیریہ ٹاؤن پشاور کی وکانوں کے اندر پاڑا تھا ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں بیریہ ٹاؤن پشاور پہ کہ آپ لوگ کون سا کارون کا خزانہ جو ہے نا جو آ رہے آپ کارون کا خزانہ مس کرنے جارہے ہیں ذرا بات سمجھ نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے پہلی بات پاکستان کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایک چیز آئے گی وہ آلڈری آن کے اندر آئے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنا پیسہ پسا کے بیٹھ جائیں کوئی پاکستان اتنا زبردست ملک اس ٹائم پہ نہیں بنا وہ نہ لوگ اتنا زیادہ انرسمنٹ اس کے اندر کر رہے ہیں نہ لوگ اس کے اندر پیسے لگا رہے ہیں ابھی ایک تو آپ لوگوں نے یہ چیز دماغ سے نکال دینی ہے یہ جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں نا جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن پشاور آئے گا تو اس میں لیمیٹڈ بکنز ہوں گی ہر کوئی سی رہے اس کے اندر کروانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو آتے ہی آپ لوگوں نے تھوڑا سا اگر ڈاؤن ٹیمنٹ اس کی سات لاکھ ہے یا آٹھ لاکھ ہے تو وہ آرڈی آپ کو اگر گیارہ لاکھ یا بارہ لاکھ رپے کے اوپر مل رہے ہیں تو آپ لینے والی کرنی ہے آپ لوگوں نے جلدی کرنے ہیں سب سے پہلے تو اس بھونگ سے اس ڈرامے بازی سے اس تماش بینی میں آپ لوگوں نے نہیں آنا یہ کلیر کٹ بات ہے دوسری بات ہے آپ نے سمجھ لی ہے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے پاکستانیوں میں پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں میں مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز بھی در لانچ ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر چیز میں ایک منوپلی کر لیتے ہیں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ ریال سٹیٹ ہو چاہے وہ اب سے پہلے ایک پویٹری کے دنیا ہوتی گی ایک پویٹری کا زمانہ ہوتا تھا جب ٹاپ پہ لوگ جن کو آپ انفلینسر بولتے ہیں وہ وہ کرتے تھے جو پویٹس ہوتے تھے جیسے کہ احمد فراہ صاحب تھے جیسے کہ جان ایریا صاحب آپ لوگوں کو بہت پسند ہے پویٹ نہیں تھے وہ نصر نگار تھے مگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو آپ لوگوں کو پویٹس سمجھتے ہیں تو چلو پویٹس سمجھتے رہے کیونکہ پویٹری اب ویسی بڑی نیچے آگئی ہے ایک منوپلی کریئٹ ہوئی ہوئی تھی جس منوپلی نے شکیب جیسے لوگوں کو شکیب ایک شاعر گزرے جنہوں نے 28-30 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی ان جیسے لوگوں کبھی آگے نہیں آنے دیا پاکستانی ہر جگہ پہ یہی کرتے ہیں چاہے آپ نائنٹیز کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں چاہے آپ جب کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ کوئی انڈسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ یہ جو برینڈز آئے ہوتے ہیں فیشن ڈیزائننگ کے برینڈز ماریا بھی یہ اور یہ سب ڈرامے بازی جتنی بھی ہے ان کی آپ منوپلی کریئٹ کرنے کوئی نیا برینڈ آئے گا تو اس کو ان سے فائٹ کرنی پڑے گی جو آلریڈی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے مسلمانوں کا یہ وطیرہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرپرنیور ہو جو محنت کرنے والا بندہ ہو جو حق حلال پہ چل رہا ہو اس کو سپورٹ کرتے ہیں مگر انفرچنیٹلی پاکستان میں لوگ مسلمان کہتے ہیں خود کو بہت زیادہ ہیں ہے کم میری نگام اسی طرح سے سر بھائی جان میڈم ریل سٹیٹ کے اندر بھی ان لوگوں نے منوپلی کریئٹ کی ہوئی ہے آپ لوگوں کو بے وپوف بنانے کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریل سٹیٹ انڈسٹری یہاں سے وہ اپنے بات سمجھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ سکے اور آپ ریل سٹیٹ میں سے اس طرح سے پیسہ نکال سکے جس طرح سے پوری دنیا کے جو ملک ہے ادھر ریل سٹیٹ وہ کیا سمجھا جاتا ہے ریل سٹیٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیسے انکم جنریٹ کر کے دینے والی چیز چیز یعنی کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آپ کام پہ نہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو پروپرٹی آپ کے پیسے دے رہی ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور قسطوں میں لوگ وہ پروپرٹی بناتے ہیں اور پھر وہ ان کو پروفٹ دیتے ہیں پاکستان میں اس طرح سے نہیں ملکا پاکستان میں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے وہ جھوٹ کیا بولا جاتا ہے تو انہوں نے منوپلی کریٹ کی ہوئی ہے آپ کو میں ساری گیم ابھی سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو ساری گیم سمجھا جائے گی کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ گیم کرتے کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گیم ہوتی کیا ہے پروپرٹی ریل سٹیٹ جو بھی آپ کو یہ کہہ رہے نا جو بندہ بھی اگر آپ خود پروپرٹی ڈیلر نہیں ہیں آپ خود لے کر بیچنے والے نہیں ہیں آپ انویسمنٹ کرنے والے ہیں انویسمنٹ کر کے آرام سے بیٹھنے والے ہیں آپ کوئی اور قوم کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں آپ سوشل سائنٹسٹ ہیں آپ ایکس وائے زی کوئی بھی جو مرضی افلاتون ہے آپ بہت اوپر آتے ہیں بہت نیچے آتے ہیں جو مرضی آپ کی فلہ میں پروپرٹی آپ کا ایک سائیڈ انویسمنٹ بزنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی جو محنت کی کمائی ہے اس سے پیسے نکال کے انویسمنٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ انویسمنٹ کل کو مجھے پروفیٹ دے فائدہ دے اس چیز کے لیے دنیا میں پہلے نمبر پر سمجھ جاتی ہے ریال سٹیٹ پاکستان کے اندر انفرشنیٹلی ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر ریال سٹیٹ کا نائی کانون ہے آپ نے پلوٹ لے لیا پلوٹ لینے کے بعد وہ پلوٹ آپ کو ساتھ سے آٹھ سال کے اندر پروفیٹ دے گا ایون وہ ڈی ایچ اے ہے کوئی مستہ نہیں ہے اگر آپ نے پروفیٹ اینڈ یوزر ہے پرمیان میں آپ پروپرٹی ڈیلر ہیں آپ برک میں چیز پرچیز کر کے آگے بیچنے والے تو آپ لوگ کے سنیریوز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کو ساتھ سے آٹھ سال کے اندر پروپرٹی پروفیٹ دے گی اب جنہوں نے کیپیٹل سمارٹ سٹی میں لیا تھا اب آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کتنے کے لیے تھے اب وہ کتنے کے جنہوں نے پارک کیوں میں لے لیا تھا وہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کا لیا تھا کتنے سال گزر گئے ہیں کتنے کے مگر جنہوں نے دو ہزار ایک دو کے اندر بیلیر ٹاؤن میں لیا تھا وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی پروپرٹی میں اتنا پیسہ ہے یہ آپ کو رات و رات کئی پنچا دیتی ہے سیم اس طرح سے جنہوں نے ٹاپ سٹی میں دو ہزار آٹھ نو میں انویسٹ کیا تھا میرے بڑے پیارے بھائی وہ اب آپ کو کہیں گے کہ ریل سٹیٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہے جنہوں نے اس طرح میں ممتاز سٹی کے اندر اسلام آباد کے جن کو اسلام آباد کا پتہ ہے جنہوں نے ممتاز سٹی میں انویسٹ کیا تھا یہ کسی کے والد صاحب کی زمین جو ہے نا زمین وہ کسی کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کے پر اللہ کے قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اللہ کا قانون کیا ہے اگر آپ نے سمجھنی ہے یہ بات اللہ کا قانون یہ ہے پہ جو زمین ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ بیج ڈالتے ہیں ایک خدا ایک لال مرچ بھی ہے نا اس کا آپ نے ایک دانہ لیا وہ دانہ آپ نے زمین میں ڈال دیا اب کوئی آپ کو کہے گا کہ یہ ایک دن کے اندر آپ کو دوبارہ یہ بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا یہ آپ کو فائضہ دے دے گا آپ اس کی بات تو یقین کر لے گی کبھی بھی نہیں کریں گی کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں یہ نیچر کے ہی خلاف ہے تمہیں سے جھوٹ بول رہے گا کوئی آپ کو کہے کہ یار آپ یہ صبح کے چھے بجے یہ چیز لے لیں کوئی چیز خرید لیں وہ چیز آپ کو دوپیر کے بارہ بجے رات ہو جانی ہے آج دوپیر کے بارہ بجے رات ہو جائے گی اور آپ کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا آپ کہیں کہ دوپیر کے بارہ بجے رات ہو ہی نہیں سکتی بھئی تو کس کو بے وپوف بنا رہے ہیں کس کو جیے تو چھولا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرے موں میں جو لفظ آ رہا تھا وہ تو آپ لوگ بڑے چیز سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے موں میں لفظ کیا آ رہا تھا آپ لوگوں کو وہ بنایا جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے بات سمجھ دی ہیں بہریہ ٹاؤن پشاور جو آ رہا ہے یہ لگ بات چالی سے پچاس لاکھ رپے کا پلانٹ ہوگا جو لوگ پشاور میں رہتے ہیں اور اچھی زندگی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو بھی میرا یہ مشکرہ کے ساتھ تھوڑی در روک جائیے گا ٹھیک ہے یہ جو منوپلی کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایک تماشا لگا یہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ تماشا کیا لگاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے رکنا کیوں میں پھر آپ کو یہ چیز میری پلیئر ہو جائے گی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے رکنا ہے کچھ دن سے ڈیلر ریجسٹریشن چل رہی ہے تو ان لوگوں نے مارکیٹنگ بھی ساتھ ہی کرنا شروع کر دیا کہ مارکیٹنگ بھی کرتے جاؤ اور جیسی آپ مارکیٹنگ کرتے جاؤ گے مارکیٹنگ جیسی چیز لانچ ہوگی آپ پیسے کمال ہوگی ان لوگوں نے ڈیلز اٹھا لی ہے ڈیلر نے ریجسٹریشن کروا لی ہے اب ان کے پاس خوٹا آگیا کسی کے پاس پچاس پلوٹ کسی کے پاس سو پلوٹ اب یہ سارے منوپلی کریں گے یہ جگہ پہ بیٹھ جائیں گے پر ایسیمپل ڈاؤن پیرمنٹ ہے سات لاکھ روپے تو یہ آپ کو کیا کہیں گے کہ جی مارکیٹ بلیک ہے اس ٹرم آپ کو پتا ہے بیریٹنگ کا نام ہے پشاور ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ٹپکان ہے تو آپ کو یہ نو لاکھ کی یہ دس لاکھ روپے کی فائل ملے گی کچھ لوگوں نے تو بوکنگ سٹارٹ بھی کرتی اور ان کو وہ نو دس لاکھ روپے کی بیجیں گے تو جو پیشاور کے لوگ ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ بھائی جان پیارے بھائی میرے عزیز محترم کچھ عرصہ ٹھائر جانا اس کا بول برسٹ ہو کے نیچے آ جائے گا واپس پاکستان کے علاقے اتنے اچھے نہیں ہیں انڈیوزر ہے ہی نہیں انویسٹر کچھ ٹائم کے لیے اپنا پیسہ ڈالتا ہے وہ پان پان چھے سے سات سات سال انتظار نہیں کر سکتا اسے نکلنا ہوتا ہے وہاں سے تو آپ لوگوں نے جس نے اپنا گھر بنانا ہے وہاں پہ جس نے اپنا پلوٹ کے اوپر اپنا گھر کنسٹرک کروانا ہے آپ لوگ اس پہلے ببل میں نہ آنا اور دوسری چیز جتنے بھی پاکستان سے باہر پاکستانی بیٹھی ہوئے ہیں یہ بات میری آپ نے کان کھول کر سننی ہے کیجئے منوپلی کریٹ کرنے والے آپ کو کہیں گے کہ جی ببل آگے اس کے اندر یہ نہیں مل رہی یہ بہت بڑا برینڈ ہے نیو میٹرو سیٹی گجرخان میں بھی ان لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا مجھے بتائیں آج کال کرنے کی میرا نمبر آ رہا ہے کتنی فائلیں آپ کو جو ہے نا وہ چاہیئے میں آج آپ کو لے کے دیتا ہوں قرآنے ریٹوں کے اوپر قرآنے ریٹوں کے اوپر یا نہیں کہ جنہوں نے بک کروائی ہوئی تھی جنہوں نے یہ بک کروائی ہوئی تھی مجھے بتائیں جنہوں نے اس ٹیم آن کے اوپر لی تھی کیا بچا یہ صرف اپنی ڈیل جلدی نکالنے کے لیے ہائے پیریٹ کرتے ہیں وہ جگہ آپ کو پروفٹ دے گی وہ آپ کو پریسی بھی دے گی آپ کو سارا کچھ دے گی کتنے دے گی میں آپ کو ابھی بتا دی چالیس سے پچاس لاکھ رپے کا آپ کا پلوٹ ہوں گا جو آپ کو راؤنڈ باؤٹ انسٹالمنٹس کے اوپر آپ کو ملے گا اور جس ٹائم پہ وہ آپ کو مل گیا جس ٹائم وہ پلوٹ آپ کو چار سال یا تین سال یا ساڑھے تین سال جتنا ٹائم بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو مل گیا اس کے پانچ سے چھ سال کے بعد یہ پلوٹ پانچ مرلے کا پلوٹ وہاں پہ نہ کرتے کرتے بھی ڈیڑھ سے دو کروڑ پہکا ہوگا یہ اس کی ٹوٹل جو ہے نا وہ ڈیڑھ کروڑ پہکا ہو جائے ہو کیونکہ انفلیشن وہ بہت زیادہ جو ہے نا پرسنٹ ریل سٹیٹ پورے پاکستان کی اکانومی ہے بھائی ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ یہ انڈسٹری چلتی ہے اس لیے آپ کو نظر آتی ہے ملک ریاض صاحب کہ میں آپ کو بہریہ ٹاؤن کے اندر کئی بڑکس پنڈی میں کراچی بہریہ ٹاؤن ایکزمپل بہریہ انکلیب دکھا دیتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے پیسے ڈوبے ہیں ام نوٹ سینگ کہ یہ چھوٹا گریڈ ہے ام نوٹ سینگ کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا مگر یہ جو آپ لوگوں کو پاس ہائپ کریٹ کر کے آپ لوگوں کو چونے لگانے والی ایک چیز ہے نا انہوں نے تو باز نہیں آنا تو آپ لوگ تو کم از کام اکل کرو آپ لوگ تو سمجھو کہ سکون سے آرام سے وہ کیتنا تھڑی کر کے کھانی ہیں تھڑی کر کے کھانے آلہ حساب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج آ لیا تو صبح شاہد یہ عرب روپے کی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا جتنی آپ کو چاہیے ہوں گی یہ ساری مائنس میں آئیں گی مائنس میں آپ لوگ اٹھانا آرام سے لینا سارا کچھ کرنا انویسٹر پاکستان کے اندر ہی کرتے ہیں یہ سارے ایک ہی بلوک کے ایک ہی سوسائٹی کے اندر ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اس کو فیک ہائپ دیتے ہیں چیز گول کر لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے جیے لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور چیز کو روک لیتے ہیں اپنے پاس کیا ہم نے نہیں بیشتے ہیں اپنے پاس سارا ماں نکال دیا یہ اگلے پروڈیکٹ کے اوپر آپ بیٹھیں ہیں مہین پر اس کے ریٹ بڑھنے جا کے کم پانچ سال کے بعد یعنی کہ اس کے لئے جو پروفٹ آنا ہے نا وہ آپ کو تب آنا ہے جب پلوٹ ڈیلیور ہو جانے ہے جب فائلوں والے پروفٹ کی غرر ہوتا ہے جب مسلمانوں ویسے تو کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے پاکستان ٹھیک کرنا ہے پاکستان ٹھیک کرنا ہے یہ ریل سٹیٹ میری فیلڈ ہے میں نے اس میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو میں محرم میں بیزی تھا پیچھے جو ہے نا وہ تمہیں شاید کریئیٹ کیا ہوا تھا کہ جی بیلیور ٹاؤن پشاور جو ہے نا وہ شاید ابھی لانچ ہوگا اور اگلے ہفتے وہ دنیا سے نکلے گا اور چاند کے اوپر جا کے وہ پڑھا ہوگا اور پھر آپ کو کوئی چیز ملے گی نہیں آپ ایک بسرے کی مو دیکھ رہے ہوگے بیٹھ کے ملتے کر رہے ہوگے کہ یار کاش اگر ہم بیلیور ٹاؤن پشاور میں پلوٹ بک کروا لے تھے تو ہمارا جنت میں بلوٹ بک ہو جاتا ہے ہم جنت میں ہم رہ سکتے خدا کا واستہ ہے اوہ پاکستانیوں کم از کم یہ لوگ جو آپ کو لوٹنے والے یہ دماغ استعمال کرتے ہیں آپ بھی دماغ استعمال کر لیا کرو تھنڈی کا رہی کھانی ہے ان بیوکوفوں کے ہاتے نہیں آنا یہ صرف اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے آپ لوگ کو یہ ساری کہانیاں یہ ساری وارداتیں سناتے ہیں اور آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں سندگی ٹھیک ہو جو لیے آپ لوگوں کے اپنا بہت زیادہ فیال رکھیں مجھے اجازت دیں چینل سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ایک منٹ لگتا ہے اللہ حافظ